حضورﷺ نے فرمایا تو اس لئے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر کبھی بھی ریا پیدا نہ ہونے دیں جب کسی کی مدد کریں کسی دکھیے کے کام آئیں تو اللہ کی رضا ہمیشہ ملہوز رکھیں اور وہ کسی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ رضا الہی کے لیے آپ کا وہ عمل ہوگا تو زندگی نورن اللہ نور ہو جائے